موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل پیشن بیش بائی اکسا کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب بہت زیادہ حیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو حیریت سے رکھیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین تو جناب آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے بن گوبی اور آلو کی سبزی جو کہ سپیشلی دوپہر میں بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے تندور کی روٹی کے ساتھ سبزی کو کاٹ لینے کے بعد میں اس کو تین دفعہ بہت اچھے طریقے سے دھولوں گی اور اس کے بعد اسے ایک چھنی میں نکال دوں گی تاکہ اس کا سارا پانی سٹین ہو جائے تو چلیے میں بتاتی ہوں اس میں باقی کیا کیا چیزیں جائیں گی لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ریسپی میں لال مرچے بلکل بھی استعمال نہیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ میں نے دو عدد پیاز لے کے ان کو میں نے کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ چھے سے ساتھ لال مرچے ہیں ایک ٹیبل سپون رائی دانہ اور ایک ٹیبل سپون ہی زیرا ہے اگر آپ کے پاس یہ والی لال مرچے نہیں ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے ٹوٹلی ایک ٹیبل سپون بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ میں نے لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے چھے سے ساتھ جو تیز والی ہری مرچے ہوتی ہیں ان کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ جو تین ہری مرچے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بعد میں گارنش میں یوز کروں گی میں اس کے علاوہ ون ان ہاف ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ کا جائے گا آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون جو ہے حلدی کا تین ٹیماتر لے کے ان کی پیسٹ بنا لیا ہے میں نے یہ اس میں ٹیماتر تھوڑے زیادہ جاتے ہیں اور یہ کھٹا 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 سالن تھوڑا اچھا لگتا ہے دو عدد آلو لے لیا ان کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے اور یہ جو ہے یہ بند گوبی ہے جس کو ابھی ابھی آپ کے سامنے میں نے کاٹا ہے اس کے علاوہ اس میں ہاف کپ جو ہے وہ آئل کا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسپی جی تو سب سے پہلے ایک کڑاہی میں آدھا کپ آئل لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی رائے دانا زیرا اور لال مرچے جو ہیں وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے یہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آئل جو ہے وہ بہت زیادہ گرم نہ ہو اگر آئل بہت زیادہ گرم ہوگا تو ایک دم یہ چیزیں جب ہم اندر ڈالیں گے تو وہ جلنا شروع ہو جائیں گی جو کہ ہمیں بالکل نہیں چاہیے اس طرح ہو کہ آئل کے ساتھ یہ چیزیں ڈالیں اور ساتھ آئل گرم ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا براؤن ہونا شروع ہو جائیں بلکہ براؤن تو کرنا ہی ہے ایک منٹ لگے گا کہ تھوڑی سی خوشبوں آنا شروع ہو جائے تو میں نے ساتھ ہی اس میں پیاز زیادہ کر لی ہیں اور پیاز کو اتنی دیر تک پکائیں گے کہ جب تک اس کا کلر گولڈن براؤن سا نہ ہو جائے اور اس کو بہت زیادہ ہم نے میش نہیں کر دینا بس یہ کھڑے کھڑے ہی پیاز رہیں گے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے اس کے بعد جب پیاز تھوڑے نرم ہو جائیں تو میں ادرک لسن کا جو پیسٹ ہے پہلے یہ ڈال کے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو بھونوں گی تاکہ اس کا کچھا پن دور ہو جائے یہ والا سٹیپ بہت زیادہ ضروری ہے یہ جو ادرک اور لسن کا جو خوشبو ہے وہ اگر کچھی کچھی رہ جائے گی اس ٹیج پہ اچھی طریقے سے بھونہ نہیں جائے گا تو وہ اینڈ تک سالن میں بھی اسی طرح اس کے ادرک لسن کی خوشبو آئے گی کچھے پن کی تو اس کے بعد جناب یہاں پہ جیسی وہ دو تین منٹ بھون جاتا ہے تو ہری میرچ کا جو پیسٹ ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس میں لال مرچے جو ہیں پسی لال مرچ یا کٹی لال مرچ وہ بالکل بھی نہیں جائے گی اس میں جتنی بھی اس کا ٹیسٹ ہوگا وہ گرین میرچ کی وجہ سے ہوگا تو کوشش کریں کہ وہ والی گرین میرچ ایڈ کریں جو زیادہ تیکھی ہو اس کے ساتھ ہی نمک اور حلدی جو ہے وہ میں ایڈ کر کے تو ایک دو منٹ کے لیے بھون لوں گی اتنا کہ حلدی کا جو حلدی اچھے طریقے سے پک جائے اور ان سب چیزوں کا کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے تو یہاں پہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے اندر اب یہ جو آلو دو سلائس کر کے میں نے کٹے تھے وہ شامل کر دوں گے اور ان کو بھونوں گی جو بند گوبی ہے وہ بہت زیادہ جلدی گھل جانے والی سبزی ہے تو اس لیے ہم نے اسی سٹیج پہ آلووں کو ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ گھلا لینا ہے تاکہ جو بس تھوڑی سی کسر رہ جائے گی جب سبزی ڈالیں گے ہم تو وہ دام میں پورا ہو جائے گا لیکن اگر یہ کیا کہ آلو ابھی سخت ہی ہوں گے اور سبزی ڈال دی جائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ آلو اینڈ تک کچھے ہی رہیں گے اور سبزی بلکل نرم حلوہ بن جائے گی جو کہ مجھے اس طرح کی بلکل بھی نہیں چاہیے مجھے کھڑی کھڑی سبزی چاہیے تو آلووں کو پہلے گھلا کے اور جب بلکل تھوڑی سی کسر رہ جائے گی تو اس کے بعد میں اس میں سبزی ڈال جائے گی آلووں کو بھوننے کے بعد میں نے کیا کیا تھا اس میں ٹماٹروں کا پیس ڈال دیا تھا جس میں تھوڑے چھوڑے ٹماٹر کے چانکس بھی تھے اور ٹماٹر نے اپنا بھی پانی چھوڑنا ہوتا ہے تو میں نے اس پہ کور کر دیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ٹماٹروں کے پانی میں ہی آلو گل گئے اب جب آلو گل چکے ہیں تو اس میں میں نے دو تین ہری مرچے اور کٹی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں یہ سبزی شامل کر دیا اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی سبزی پکی بھی نہیں ہے لیکن یہ اتنے خوبصورت اس کے کلر آنا شروع ہو گئے ہیں جیسے جیسے یہ میں اس کو مکس کرنا کرتی جا رہی ہوں تو اس کے بہت زیادہ خوبصورت کلر اور ہر کلر الگ الگ نظر آ رہا ہے جیسے کہ لال رنگ ہے سبز رنگ ہے اس میں سب رنگ جو ہے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں لال مرچوں کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا بس اتنی سی قصر ہے کہ آلو جو ہے وہ تو آلموسڈن ہے یہ ہے کہ بس بند گو بھی جو ہے وہ گل جے اور بند گو بھی کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو تین چار منٹ جو ہے اس کو میں کور کر کے رکھوں گی اور کور کھولنے کے بعد میں دیکھوں گی کہ یہ کس سٹیج پہ پہنچی ہے اور دیکھیں یہاں پہ بلکل بہترین طریقے سے جو ہے نا وہ گو بھی گل چکی ہے اور اسی اس کا دھیان رکھنے کے گو بھی جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑتی ہے تو پانی کو بسنا اتنی دیر ہی ہم نے اس کو پکانا ہے کہ گو بھی کا پانی جو ہے وہ بلکل درائے ہو جائے اور جو آئل ہے وہ سپرٹ ہو جائے اینڈ پہ اب یہاں پہ ایک لیمن کا جوس جو ہے نا ون ٹیبل سپون ڈال لیں یا ایک بڑا جو لیمن کا جوس ہے وہ ڈال کے اس کے ساتھ ہی میں اس میں اینڈ پہ ڈالوں گی گرم مسالہ اور گارنش کے لیے میں اس میں ہرا دھنیا ڈالوں گی ہری مرچے تو آل ریڈی ہم نے کافی زیادہ اس میں ڈالی ہوئی ہیں اس سے دو منٹ کے لیے اس کو میں کور کر دوں گی تاکہ دھنیا اور گرم مسالے کا جتنا بھی فلیور ہے وہ سالن میں بہت اچھے طریقے سے آ جائے تو اس کے بعد بس میں اس کو سورف کر لوں گی اور آپ اپنے گھر میں یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آکے بتانا کہ یہ ریسپی کیسی بنی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو نائس لگی ہے تو کائنڈیس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو چلیے جی اگلی ویڈیو تک کے لیے دے اجازت till then take care اللہ حافظ